اس طرح سے اب تیزی کے ساتھ کرونا کی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے اور ویکسین کا عمل شروع ہو رہا ہے وہیں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف صوبوں کے اندر اب کاروباری آقا اوقات میں قدر نرمی آ رہی ہے لیکن سن میں کیونکہ جو کووڈ کی صورتحال وہ قدر زیادہ ہوئی ہے باقی صوبوں کے رسبت لیکن اوورال صورتحال بہتر ہے لیکن اس وقت تاجر خاصے برہم نظر آ رہے ہیں پر اس کانفرس کے دوران بھی انہوں نے یہاں تک بھی یہ صورتحال بات کی ہے کہ وہ گورنر راج تک کا مطالبہ بھی کرتے ہیں یہ کیوں یہاں تک پہنچار جو صورتحال کراچی میں اس پر بھی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب موجود ہیں سیکرٹی جنرل ہیں پی ایم اے کے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت رزوان عرفان صاحب کراچی الیکٹرونکس مارکیٹ کے پریزیڈنٹ ہیں رزوان صاحب آپ کو بہت شکریہ پہلے میں ڈاکٹر کیسر سجاد سے جان لیتے ہیں کہ صورتحال اس وقت کراچی میں جو ہمیں نظر آ رہی ہے ایک تو ڈاکٹر صاحب ویکسینیشن کا عمل بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں بہت بہتری آئی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر اب وہ جو ریشو ہے وہ قدر کم ہو گئی ہے ایک تو اوورال بھی اور پھر کراچی میں بھی اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ایک مہینہ پہلے جو پہچیدہ صورتحال تھی اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب کسی حد تک ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا مدد صرف بات یہ ہے کہ دیکھیں جب پاکستان میں تیسری ویبز آئی تو انفورچنیٹلی پنجاب میں کیسز بہت زیادہ گریجویلی بڑھتے رہے اور ایک وقت آیا کہ کافی پریشان کن وہاں سیچویشن ہو گئی تھی اور اس وقت کراچی میں ماحول بہت اچھا تھا اور نمبر آف کیسز بہت کم تھے اور بلکہ سندھ کی اگر بات کی جائے تو سندھ میں کیسز بہت کم تھے لیکن ڈاکٹر یاسمین راشید نے وہاں بہت اچھا کنٹرول کیا اور وہاں پہ لوگ ڈان کیا بڑے وہاں کے لوگ پریشان بھی ہوئے لیکن آلٹی میٹلی اللہ کا شکر ہے کہ پنجاب میں کیسز کم ہونے شروع ہو گئے اور اب وہاں پہ انہوں نے بہت سے چیزیں کھول دیئے لیکن اس کے برق سے سندھ کے اندر خاص کر کراچی اور ہیدر آباد میں نمبر آف کیسز بہت زیادہ بڑھنے لگے اور یہاں تک کہ اگر شورٹ بات کی جائے تو آپ نے دیکھا کہ پرسوں ترسوں یہ ڈیٹیکٹ ہوا کہ چار جو ہے وہ جو انڈین ویریانس ہیں وہ بھی ڈیٹیکٹ ہو گئے ہیں اس سے پہلے یوکے ویریانس اور سورٹ افریکن ویریانس بھی بریزیلین ویریانس بھی سارے یہ سارے موجود تھے لیکن انفورچنیٹلی جو یہ انڈین ویریانس ہیں جس میں سے تین کراچی کے ہیں ایک گھوٹکی کے ہیں تو یہ ایک بہت تشویشناک بات ہے اور نمبر آف کیسز کم نہیں ہو رہے ہیں بہت زیادہ بڑھ بھی نہیں رہے ہیں لیکن پرابلم ہے اگر ہم نے ابھی نہیں کنٹرول کیا خاص کر جو یہ چار جو لوگ انڈین ویریانس والے ان کی ٹریکنگ نہیں کی گئی کہ کہاں کہاں یہ گئے ہیں کن کی لوگوں سے ملے ہیں کن بازاروں میں گئے ہیں کن اس کی جگہ گئے ہیں اگر وہ ٹریکنگ نہیں ہوئی تو یہ بیماری پھیل سکتی ہے پوائنٹ یہ ہے مدفصر کہ یہ ایک بیماری ہے اور یہ بیماری ایک سے دوسری میں بہت تیزی سے لگتا ہے ہمیں اس بیماری کے پھیلاؤں کو روکنا ہے جتنی جلدی ہم روک سکیں گے اتنی جلدی ہی ہم اس بیماری سے نجات حاصل کریں گے دو پوائنٹ ہے جو ایس او پیز کو فالو کریں ماس لگائیں ہاتھ کو اچھی طرح سابون سے دھویں ڈسٹنس رکھیں تاکہ بیماری دوسرے کو ہم اسی لیے ان سی او سی سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ویکسین لائیں لوگوں کو لگائیں جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہیں ان کو بھی لگائیں تاکہ یہ تمام ہمارے معاملات جل سے جلد کھولے جا سکیں کاروبار کھلے اسکول کھلے اور روٹین کے کام تمام لوگ کریں جب ویکسینیٹ ہو جائیں گے تو اگر جیسے کہ اور ممالک میں ہو رہا ہے کہ لوگ کھولتے چلے جا رہے ہیں تو ویکسینیٹ ہو جائیں گے اور ایس او پیز پہ فالو کریں گے تو میں سمجھنا ہوں کہ ہم بہت کرتی ہے اچھا ویکسین کے حوالے سے بھی ہم کچھ بات کریں گے ہمارے ساتھ رزوان فان صاحب موجود ہیں رزوان صاحب آج تمام تاجر جو تھے کراچی کے خاص طور پر بڑی سخت قسم کی ان کی آج گفتگو بھی تھی کیا وجوہات ہیں کہ اس وقت جو اوقات کار دیے گئے ہیں آپ لوگوں کے لیے وہ ناکافی کیوں ہیں اور کیا کاروبار اس میں نہیں ہو پا رہا کیونکہ صورتحال کراچی کی اب قدرے عید سے پہلے یہاں پر بہتر تھی اور اب قدرے خراب ہو رہی ہے سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی بلانے کیلئی میں ڈاکٹر صاحب سے ایک دو ساول کروں گا جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا جو ویرینڈ ہے انڈین ویرینڈ اور جو برازیلین ویرینڈ یہ ویرینڈ آئے کہاں سے سب سے پہلے ایسے پتہ چلے نا کہ کس کی کس کی سیفٹی میڈل دیئے ہیں کہ وہ کس طرح جو ہے وہ یہاں آ کے گھوم رہے ہیں آ رہے ہیں آپ کو چیک کرنا چاہیے آپ کا ائرپورٹ ہے آپ جو ہے آپ جو لیتے ہیں سیفٹی میجر یا وہ صحیح نہیں ہے اس کی ویسے ہی ہو رہا سے طرح وہ تین چار لوگوں کی سزا جو ہے کروڑوں عوام کو دی جاری ہے کراچی کے تاجر جو ہے تکلیب میں ہے پریشان ہے بے انتہا آپ نے چھے بجے کا ٹائم دے گئے پورا شہر چھے بجے عمد آتا ہے آپ تو کہتے ہیں جہاں رش ہوگا وہاں کرونا بڑے گا یہ چھے بجے آپ کو دیکھتا نہیں کہ رش کتنا ہے ہم آپ جو یہ مٹنگ ہوتی ہے اجلاس ہوتے ہیں یہ ماؤز میں کم از کم کسی تاجر نمائندے کو بڑھائیں تاکہ ہم کوئی سے بجھلے کتنے لوگ جو ہیں بیمار ہو رہے ہیں کتنے انفیکٹ ہو رہے ہیں کم سے کم یہ تو بجھلے ہم تو بار بار سرخواست کرتے بہتر گھنٹے کا آپ نے الٹی میٹم دیا ہے رزوان صاحب یہ کیا ہے اور اس کے بعد اگر یہ نہیں کھولے جاتے مطالبات جو آپ کے آٹھ بجے تک کم از کم مارکٹ کھولنے کا نہیں ہوتا تو کیا کیا جائے گا پھر آپ کی جانب سے ہم نے سرکا سے بار بار سرخواست کی متعلقہ منسٹروں کو کال کی لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم ہم نہیں چاہتے یہ فیصلہ کرنا بہتر گھنٹے کا الٹی میٹم نہیں ایک ڈیڑ ڈائن دیئے کہ سرکار ہم ازا بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں ہم چاہتے ہیں رات آٹھ سے دن بیتا کے مارکٹے کھولے ہفتے میں ایک دن چھپٹی ہو جو کاروبار بند ہیں وہ کھولی جائیں شادی ہال کھولی جائیں جو آپ کا جو ریسٹورنٹ نے وہ کھولے جائیں جو انسیو کے نے فیصلہ کیا اس کے مطابق ہم نہیں چاہتے کہ بھئی کوئی ایسی چیز نہ ہو ہم بھی چاہتے ہیں اپنے جو دائرے ہیں ان کو بھی لکھ کے دے دیا ہے کہ ہمارے ہاں آپ سینڈر بنائیں ہم ویکسین کے طرف جاتے ہیں اب چاروبار بند نہیں ہونا چاہیے اب لوگوں کو ویکسین کے طرف جائیں ماس پہنائیں ماس پہ آپ پابندی کریں اگر کوئی ماس نہیں پہنتا اس کے سورہ پر جرمان کریں سب کے لیے برابر ہو چاہے وہ دکاندار ہو چاہے وہ عوام ہو آپ اسے امپلیمنٹ تو کرائیں اب امپلیمنٹ ہی نہیں کراتے ہمارے دکانے بند کر دیتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے